کچھ چیزیں عطا کر گئے اور کہا یہ میرے بیٹے رزا کو دینی ہے مالا کیا کیا عطا کیا فرما ایک کتاب ایک کتاب ایک اشا ایک تلوار ایک اماما ایک انگوٹھی سمجھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں ہم کیا جانے ہیں فرما اممال کتاب فنور اللہ اممال کتاب فنور اللہ و اممال عصار فقووت اللہ و اممال سیف فعزت اللہ و اممال امامت فسلطان اللہ و اممال خاتم فجامع حاضر الہمور و اممال کتاب سے مراد اللہ کا نور ہے بڑے بھائی نور نہیں اللہ کا نور نور اور اللہ کے نور میں برہ مرکت ہے کتاب سے مراد اللہ کا نور ہے و اممال اشا و قووت اللہ اشا سے مراد اللہ کی طاقت ہے جس نے مولا مولوی سے لی آئے اس کے لئے میں نہیں پڑھ رہا جس نے مولا علی کے بھی مولا سے لی آئے و اممال اشا سے مراد اللہ کی طاقت ہے اس کے لئے میں قووت پر بردگار قلت ہے و اممال اشایف فا عزت اللہ اور تلوار سے مراد اللہ کی عزت ہے و اممال امامت فا السلطان اللہ فرمایا امامے سے مراد اللہ کی سلطنت ہے و اممال خاتم فجام و حاضر الہمور اور انگوٹھی میں یہ ساری چیزیں بند ہیں تو اب ورہا سوچئے گا کہ جو صرف اپنے چلنے میں اپنی رفتار میں اپنی روش میں نور خدا عزت قبریہ عزت کردگا سلطنت الہی کو رفتار کے ساتھ ہم قدم رکھیں ان کی حقیقت کیا ہے اور چونکہ آپ حضرات نے مفتاز امین شریف اہم کے بعد ایران جانا ہے سلطان مشہد کی زیارت کے لئے یہ جملہ بتانا ضروری ہے وہاں یہاں دائے نہ آئے آگئے سامنے سن لو اب تیرے پر شکت جاؤ سرکار فرماتے ہیں منزارنی فی غربتی عربی میں غربت اردو والی غربتی منزارنی فی غربتی کان حقا علیہ ان ازورہو فی قبری جب کی قسم ہم میں سے ہر ایک بندے کی زندگی کروڑ کروڑ سال ہو جائے اور اسی سجدہ شکر میں گزر جائے شہنشاہ کا اس آنم ادار نہیں سکتے فرمائے جو مسافرت میں چونکہ میں مسافرت میں ہوں مہارے قریب قریب ہیں کہ میں ہی اکیل ملک میں ہوں جو مسافرت میں میری زیارت کرے گا مجھ پہ واجب ہے کہ میں قبر میں اس کی زواری کروں مجھ پہ واجب ہے ہم مجھ پہ واجب ہے جو پردیس میں محفرت میں میری زیارت کرے اللہ عرب میں مجھ پہ واجب ہے مجھ پہ کہ میں قبر میں اس کی زواری کروں جس کی قبر میں علی کا علی بیٹا ہے سرشتے پوچھیں گے عمل کہاں اللہ عرب میں یہ کوئی تلسمی دھرانہ ہے یہ ہم کون ہیں یہ مخلوق کی سمجھ سے آگے معاملہ ہے کہ بھئی عقل میں مترکات آ سکتے ہیں اور یہ اگراک سے پھیلے کے ہیں اس لیے میں مشروع دیا کرتا ہوں پاکستان میں بھی عبدالران کو کہ ان کو سوچا نہیں جاتا بس مان آ جاتا ہے سوچا تو اسے جائے جو سمجھ میں آ سکتے ہیں ہمیں اللہ نہ کہنا ہمیں اللہ نہ کہنا سمہ قولو فی فاضلینہ واشد تو جو کہ سکتے ہو ذرا کہے گے تو بتائے سمہ قولو فی فاضلینہ واشد جو اچھا ہو پھر کہو لن تبلہو کنا ما فینا ہماری حقیقت تک نہیں پہنچتے ہوگے مالا کیوں نہیں پہنچتے گے فرمائے فینل پہر فلا یمزق کیونکہ کبھی سمندر بھی چلوں سے خالی ہوئے کبھی سمندر بھی چلوں سے خالی ہوئے کبھی اللہ کی عظمت کی بھی وصو بیان ہوئی یعنی جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ان کی وصو بیان کر سکتا ہوں یا جان گیا ہوں گویا وہ اللہ کی عظمت پہ محیط ہونے کا دعویٰ اور پھر فرمایا جو میری زوائی کرے گا جو میری زیارت کرے جو میری قبر پہ آئے میں تین مقام پہ قیامت کے دن اس کی مدد کروں گا بس یہ سنو بلیو بنانے والوں میری باتوں پہ بھی توجہ دوں بسم اللہ خرمینہ براتے رہو بسم اللہ فرمایا مدارہ قیامت میں تین موقع پہ میں اس کی مدد کو پہنچوں گا ملکان کانسا موقع فرمایا اندہ تطایور کتب چونکہ مدارہ قیامت میں نام اعمال ہم اتنے موزز نہیں ہیں کہ ایک ایک فرشتہ آئے ہمیں سلام کرے حضور ریجئے سر ریجئے محترم لیجئے پوری اولاد آدم کے نام اعمال آئیں گے اور ہوا میں اڑا دی ہو جائیں گے آوازیں تزل آئیں گے اپنے 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 نام اعمال پکڑے تلاش کرو پوری اولاد سوا ساتھ آپ انسان تو اس وقت ہیں پوری اولاد آدم اور قیامت میں بتا نہیں کتنی دیرے ملے گا کس کو مشہد کا سلطان کہتا ہے جو میرا زائر ہے اسے گڑھوانے کی ضرورت رہیو اس کا نام اعمال پکڑ کے تو آئے ہاتھ میں میں موسیقی ایک کروڑ بھی اگر ظاہر ہے موسیقی اگر جس علی کا ساتھ ماں بیٹا کروڑ مقام پہ حاضر بھی ہوگا موسیقی 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 سرات سرات کے پاس سرات شاہو اتقو من الشاعر واہدو من السیخ واعظلمو من اللین تلوار سے باریک تر تلوار سے تیز تر موسیقی رات سے تاریک تر تلوار یہ کیا ہے تلوار سے بیس تر رات سے تاریک تر تلوار سے بیس تر پال سے تاریک تر کیوں اور ہم لوگ کچھ نہیں جانتے جو علم الہی کے وارث ہیں جو خود علم الہی ہیں اور ان کے ذوابے بجھ رہے ہیں ان دونوں کا پاپا ممبر کوفہ پہ کہہ رہا ہے السراط الوضی ادق من الشار و آہد من السوخ و عدل و من اللیل یہ معرفت و آہل بیت فرما وہ سراط جتبال سے تاریخ تر تلوار سے دوستر رات سے تاریخ تر وہ کوئی پول ہوں نہیں وہ ہم اہل بیت کی معرفت کریں نعرہ لگنے چاہیے نجب سے مولا بھی آجائیں بابا نعرہ 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 بابا بابا شراط پر بھی میں اس کی مدد کو پہنچوں گا یوں گزار دوں گا جیسے ہوا کے جھونکا دورے آہا بابا کاش جتنی دیزی سے لپک چھپک نظر آ رہی ہیں چھپٹ رہے ہیں ٹاکیوں پر اتنی ہی لپک اگر ان کے لیے بھی دل میں بازا ہو جائے ہیں آہا بابا بابا سادھگار محمد سے ایک شخص ہے کہا تھا نا مولا میں بڑی دور سے آتا ہوں کبھی سال بعد کبھی دو سال بعد کوئی ایسی تصویح یا وظیفہ بتا دیجئے کہ خواب میں آپ کی زیارت جون جولائی کے مہینے تھے بابا نے کہا جب تک میں نہ کہوں پانی نہیں پینا علی کے سرکار یہ کہہ ہمارا حرم سرا چلے گیا درمی تھی پیاس کی شدت سویا خواب میں ہر طرف پانی 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 مظر آ رہا ہے شام کو مولا بہر آئے فرما ہے جتنی طرف پانی کے لیے تھی نا دل میں اتنے ہمارے لیے پیدا کر دو خواب نہیں ہمیں روزانہ شاملہ ہم جو مار کھاتے ہیں اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کھاتے ہیں فرما تیسرے اند المیزان میں میزان کے پاس کھڑا رہوں گا اپنے ظاہرین کے لیے اللہ